ہماری خدا کو کسی سنچیر نے چگڑا ہوا ہے ہمارا خدا زندہ خدا ہے ہمارا خدا زوران خدا ہے اور ہمارا خدا فتح مند خدا ہے اور اس کے لاغر اور اس کے پیچھے چندے ہیں اور اس کے لاغر اور اسے اقلی زندگی میں لے کے ہیں تو وہ بھی اپنے فتح مند خدا کی طرح فتح مند خدا کی طرح گلوری جیسوس thank you holy spirit thank you holy spirit thank you خدا پاہ دے شکر سویہ عزیزو چن کے پاس خدا کا زندہ پاکر آنے میرے ساتھ نکالے کیونکہ مردہ باکر آنے مردہ لیکن زندہ باکر آنے زندہ اور فتا و بندلار کہلائی جان نکالے میرے ساتھ چن کے پاس خدا کا زندہ اور زندگیوں کو تب دین کرنے والا کرام یکوپ کا خد اللہ علیہ یکوپ کا خد اس کا چوتھا با اس کی ساتھ بھی آئیتے مبارک پر دور کریں اس فرس پر دور کریں گے تو وہ چون سے باگ جائے گا کون کس کو بھانا ہے جب میں ملے عزیزو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو یا اپنے پیچھے بیٹھنے والے کو یا آگے بیٹھنے والے کو یا خود بان جانا ہے پھر میں تھا کہا ہوں وہ اس سے لڑا نہیں چاہتا ان بیماریوں سے اب گمزوریوں کا میں سامنا نہیں کر سکتا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں چنو اٹھاؤں وہ یہ بسرار دوسری جگہ پر رہتے ہیں کیا یہ کرنا ہے آج سمجھے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھون جاؤں گے نہیں میری عزیزو یہاں خدا کا کلام ہمیں بزدری نہیں سکھاتا خدا کا کلام ہمیں کمزوری کا ہمارے اندر بیج نہیں لگا رہا ہے بلکہ خدا کا کلام جو کہ دعوی دعوار ہے آج ہمارے دل کی دمی کو خوریت آئے اور گوڑی کرتے ہوئے آج مضبوطی سے تلیری اور فتح کے بیچ کرنا چاہتا ہے کہ مضبو خدا کے دعویہ ہو جاؤ اور اپنی اس کا مقابلہ کرو اپنے تشمن کا اپنے اینوی کا اپنے مطل کا اپنے مخالف کا اپنے سیادہ و تلکھنے والی کا تو مقابلہ کر تو وہ ہماری خاندانی زبری سے ہماری کلیسیت سے بلکہ آج جب ہم خدا کے کلام کے مضابی کمل کریں گے تو آج دیکھئے گا کہ شتان ہماری پوری مسیحی کو ہم سے بھاگنے کے لئے تیار ہو جائے گا مسیح یسو ہماری پوری سوہیے سوہیے خدا کی کلام کی چاہی پڑی اور دیکھیں کہ وہ کون سی تو اہم آج کام ہے چھو ہم نے کر لیں ساتھ وی آیت میں شنو میں لکھا ہے نمبر ایک بس تو خدا کے تابع ہو جو یہ ہے وہ پہلی گات جس کے وسیلہ سے آج ہم شبان کو اپنی سندگی اور خاندانوں سے کیک اٹھ کریں گے تابع داری فرما گرداری خدا کے پیچھے چاہینا خدا کو اپنی سندگی سمجھنا خدا کو اپنی سندگی دے دینا خدا کے پیچھے چلنا خدا کے لئے قرمان آنا خدا کو اپنا سب کچھ پان لینا اور خدا کے لئے بلا سوچے سمجھے اپنا سب کچھ دے دینا اس حلوی اپنے ایساں ہے اور آج خدا کی اچاہتا ہے کہ آج ہم تابع داری کریں بس خدا کی اطاب پہ ہو جو میں کسی کو اچھا نہیں لیکن وہ اس جگہ کے پادشاہ سے بھی بچان لگتا ہے اچھی اچھی بیروں بکڑی اور پچڑوں کو سائے پہ کر لیتا ہے خوبصورت لوگوں کو سائے پہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں خدا کے حضوری میں چڑھاؤں گا کروانی کے طور پر تو میری عزیزوں ذرا بتائیے کیا خدا ہماری قربانیوں چڑھاؤں کا مہتاد ہے کیا خدا ہماری چڑھاؤں کا مہتاد ہے ہرگی صحیح بلکہ وہ آج میری عزیزوں کی فرما برداری ہوتا بیوانی کو چاہتا ہے وہ چڑھاؤں اور دیکھوں کو نہیں مانتا وہ چاہتا ہے کہ میں عزیزوں کی مدی کو پورا کرنا شروع کر دیں اسی لئے ہم دیتے ہیں جیسے سو لینہ پر رہنے کی تو خدا کی روح سے چڑھاؤں گی اور قلام بہت پریگاہ ہے خدا کی روح اس سے چڑھاؤں گی اور خدا کی طرف سے اسے ایک پتروں نے ناٹی قوت نے ستانا شروع کر دیا جب خدا سے دوری آئی تو کس سے قربت